السلام علیکم میں جو ہوں فی الوقت کاغذ نگر کمربیم ڈسٹرک میں ہوں میں جو نیا ڈسٹرک کمربیم آصف آباد ڈسٹرک بنایا گیا میں وہاں پر ہوں میں اور میں اپنے آپ کو فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میں ایک ایسے گھر میں ہوں کہ نہ صرف کاغذ نگر کے لیے فخر کی بات ہے پورے تیلنگانے کے لیے یہ فخر کی بات ہے بلکہ پورے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ کاغذ نگر کے ایک اٹھالیس سالہ شاکر حسین اٹھالیس سال تھٹی ایٹ یرز شاکر حسین ایک بہدر فوجی جو لہے میں لداخ میں ڈیوٹی کر رہا تھا یہ شاکر حسین کے والد ہیں شیخ حسین میرے جو دائیں بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ باپ ہے جس نے اپنے نوجوان کو ہندوستان کے لیے پیش کیا ہندوستان کی سردوں کے حفاظت کے لیے پیش کیا اور یہ وہ بہدر ماں ہیں جس کا نام ہے جمشید سلطانہ تو میں اس بہدر ماں کو سلام کرتا ہوں اس بہدر باپ کو میں سلام کرتا ہوں یہ وہ بہدر بھائی ہے شاکر حسین کا جس کا نام ہے شیخ تاہر حسین اور یہ ان کے مامو ہیں شاکر حسین کے مامو خاجہ عظیم الدین اور میرے پیچھے جو ہے ہمارے منجلس بچاو تحریک کے ورکرز ہیں یہاں پر تو کئی سال سے میں کوشش کر رہا تھا یہ جو ہے شاکر حسین کے بارے میں میں تھوڑی معلومات کیا جو آپ لوگوں کو بتاؤں گا شاکر حسین جو ہے ٹویلت کلاس پڑے ہوئے تھے بچپن سے ہی میں ان کے والد سے پوچھا کہ آرمی میں کیسا گئے بلکل ایک ریموٹ ایریا تلنگانے کا کاغذ نگر وہاں سے ایک آدمی اٹھتا ہے اور ہندوستان کی فوج میں جاتا ہے یہ کیسا ہوا ہی ہے تو بولے کہ میرے لڑکے کو بچپن سے شوق تھا فوج میں جانے کا اور دو ہزار ایک میں فوج میں گیا اس کے بعد میں بعد میں ان کی شادی ہوئی نکھت سلطانہ سے سپٹمبر دو ہزار گیارہ میں ان کی شادی ہوئی اور جب یہ شہید ہونے کے بعد میں ان کو تین دو لڑکیاں اور ایک لڑکا ہے پہلی لڑکی نزد سلطانہ اب جو بارہ سال کی عمر ہے ایٹھت کلاس میں پڑھ رہی ہے سیکنڈ لڑکی جو ہے نبیرہ سلطانہ ایٹھت کلاس میں ہے آٹھ سال کی ہے جو فورت کلاس میں ہے اور شاہ میر حسین چھ سال کا ایک لڑکا ہے شاکر حسین جو جوان شہید ہوا تھا سترہ اکٹوبر دو ہزار بیس کو لے میں تو اس وقت جو ہے ہمارے ٹی آر ایس کے اخیل بھائی جو جب ہی مجھے سعودی سے فون کر کے کاغذ نگر کے بارے میں بولے اور یہاں کے ایک مخامی ہمارے نصیب الحق صاحب مجھے اطلاع دیئے جیسے ہی مجھے اطلاع ملی میں اس مسئلے پر ٹویٹ کیا تھا اس وقت کے ڈیفنس منسٹر کو پرائیم منسٹر کو اور ہمارے جو گورنر میڈم تھے ان کو اور یہاں کی تو امیڈیٹلی کبیتہ میڈم امیڈیٹلی میرے ٹویٹ کا جواب دیئے اور اس فیملی سے ربط خائم کیے تھے کوشش بہت ہوئی کہ کاغذ نگر میں اس بہدر جوان کی ہم موتہ کو لانا لیکن کیونکہ ویدر کنڈیشنس ایسے تھے اس وقت پہ اور کوویٹ کا دور چل رہا تھا تو یہاں سے فیملی کے تین چار ممبرز کو ٹیگٹ دیا گیا گورنمنٹ کے ڈلی گئے لوگ فلیٹ چھڑ گئی اس کے بعد میں پھر وہاں پر گئے تو وہاں پر جانے کے بعد میں تتفین ہوئی اس وقت پہ میں میرے شوشل میڈیا کے ذریعے پورے ویڈیوز بھی ڈالا لیکن اومن ایسا ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو کئی لیڈرز جمع ہوتے میڈیا والے جمع ہوتے اس کے کچھ دن کے بعد میں ہم اس شہادت کو بھول جاتے ہیں یہ ایسی شہادت ہے کئی لوگ مرتے ہیں ہم کو جدائی کا غم ہوتا ہے ہر ماہ کو اس کے جوان بیٹے کی جدائی کا غم اور سب سے بڑے تکلیف یہ ہوتا ہے کہ ایک جوان بیٹے کے جنازے کو باپ کھاندہ دینا ہے تو میرے بازوک جو باپ ہے یہ وہ فخر والا باپ ہے کہ اس نے اپنے جوان بیٹے کو شہید کیا ہندوستان کے لیے شہید کیا فوج کے لیے شہید کیا اور یہاں کے جو مخامی امیلے بیچارے ہمارے کونیرو کونپا صاحب یہ واحد لیڈر ہے اور ٹی آر ایس کے یہ دو لوگ یہ فیملی سے ٹچ میں تھے آئے یہاں پر مجھے افسوس بھی ہے اور شکایت بھی ہے ہمارے ٹی آر ایس کے جو سربراہ ہے کیسی آر صاحب سے کہ اتنی بڑی شہادت کے بعد میں اس فیملی کو کچھ نہیں ملا سٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ نہیں ملا اومن ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فوجی مرتا ہے تو اس کو پانچ اکر زمین دی جاتی ہے اس کی بیوہ کو گھر دیا جاتا ہے حالانکہ والد کو والد اچھے ہیں والدہ ہیں ان کو دیکھنے کے لیے اور ایک دوسرا لیکن وہ بیوہ کے لیے کوئی بھی نہیں ہے وہ جو بیوہ ہے ان کو دیکھنے کے لیے نکھت سلطانہ کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں ہے اس بہدور جوان کو میں بار بار سلام کر رہا ہوں جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ اٹھ کے آپ تمام لوگ اس کو سلام کریے اپنے گھروں میں فوٹو لگا کے رکھیے واقعی کاغذ نگر والے یعنی خسمت والے ہیں بولیے کاغذ نگر والے فخر کرنا چاہیے کہ ایک ایسا جو کھیڑے میں پیدا ہونے والا گاؤں میں بچہ جا کے سرط کی حفاظت کرتے ہوئے لے میں اس کا انتخال ہو گیا اس کا شہید ہو گیا میں بار بار بور رہو کہ مجھے فخر ہو رہا ہے اور میں خاص طور پر یہ فیملی سے ملنے کے لیے رات میں حالانکہ میرا کام رات میں ختم ہو گیا میں چلے جا رہا تھا لیکن میں اوور اسٹیک ہی آمیں یہاں پر تو برحال میں اس والد کو سلام کرتا ہوں اس والدہ کو سلام کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے سب سے پہلی چیز ان کو صحت دے دوسرے ان کے جو افراد خاندان ہیں ان معصوم بچوں کی لیے ان کو صحت دے شادی ہو تو میری شکایت بار بار یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب کی طرف سے ان کو ابھی تک کچھ نہیں ملا یقینا یہاں کہ مخامی امیلے کئی بار چیف منسٹر کو ریکمنٹ کیے ان کے فیملی کو ہیدر آباد بلائے پانچ لاکھ روپے سینکشن دیتے بولے پانچ لاکھ نہیں آئے پھر امیلے صاحب پچیس لاکھ روپے دینا بولے گھر کا لیٹر الارٹمنٹ آیا پرنسپال سیکریٹری ہوم سے کلیکٹر صاحب ابھی تک اس کو روبے عمل نہیں کرے تو اب میں اگر شکایت کرا تو میری شکایت واجبی ہے یا نہیں ہے بولیے آپ کہ کوئی ایک آرمی کا جوان مرتا ہے یا میجر مرتا ہے جس کا تعلق مسلم مائنریٹی سے نہیں ہے تو اس کے مکان پہ جاتے ہیں چیف منسٹر صاحب اس کی بیوی کو پانچ کورڑو پہ دیتے ہیں اس کی بیوی کو آر ڈیو کا پوس دیتے ہیں اس کے بچوں کو فری تعلیم دیتے ہیں گھر دیتے ہیں بنجارائل میں دو ہزار گز پہ تو ہمارا بھی خون خون ہے ہم تو ٹی آر ایس کو اوڈ دے کے لائے ہیں تو چیف منسٹر صاحب ہمارے ساتھ کیوں اسی ہمدردی نہیں کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں ہے کرنا لیکن آپ بھول گئے ہوں گے یہاں کے مخامی جو مائنریٹی لیڈر سے میری ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے امیلے صاحب کو بولیے آپ جا کے محمود علی صاحب سے ملیے میں بھی دوبارہ کیٹی آر صاحب سے ٹچ کروں گا کویتہ میڈم کو یہ واقعہ معلوم مجھے ایک دو شادیوں میں ملے تو میں ان سے پوچھا تھا کہ اس واقعے کے بارے میں تو خیر برحال میں ایک دقا فخر کر رہا ہوں اور یقینا ہم ان کی جدائی یا ان کا غمم سہ نہیں سکتے لیکن اس باپ کا سینہ جو ہے اتنا تناوہ ہے فی الوقت کے اس نے اپنے ایک جوان بیٹے کو اس ہندوستان کے لیے شہید کیا ہے سارا ہندوستان آپ کو سلام کرتا ہے سارا ہندوستان آپ کو سلام کرتا ہے تو میں ہمارے جو شاکر حسین کے والد ہے شیخ حسین صاحب سے یہ بتائیے کہ آپ کے لڑکے کا کیسا ہوا یہ آرمی کب جائن کرے تھے شاکر حسین آرمی جائن کرے تھے دو ہزار ایک دو ہزار ایک میں آرمی جائن میں ان کو بولے بھی تھا آرمی آرمی جائن کرے تھے دو ہزار ایک میں اس کے بعد میں انہوں شہید ہوئے 19 سال چھ مہنے سرویس ہوئے انکی 19 سال چھ مہنے سرویس تھی ان کی سرویس ہوئی سرویس کرے انہوں اور ساڑھے چار تھال کرنے کے ان کو آفیس ارت اتنا چاہتے تھے کہ ان کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تھے یہ شہدت سے پہلے آخری مرتبہ آپ کی فیملی سے کب بات چیت ہوئی تھی ان کی دو دن پہلے اچھا جمعیرات کے والدہ سے بات ہوئی اور ان کے اہلیہ سے بات ہوئی ان سے اہلیہ سے اور والدہ سے بات ہوئی دونوں سے بات ہوئی جی میں آ رہا ہوں آپ کا نیے تو اب آپ بتائیے کہ دیکھئے آپ کا غم جو ہے وہ غم تو کوئی اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتا ہے آپ کو یقیناً فخر بھی ہو رہا ہوں گا کہ میرا بیٹا جو ہے کہ اس فوج میں اس ہندوستان کے لئے شہید ہوا ہے تو آپ جو ہے اور مجید کیا میسیج دینا چاہیے جیسا کہ ابھی تک سٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے آپ لوگوں کو کچھ نہیں ملا حالانکہ آپ کے امیلے صاحب بہت محنت کر رہے ہیں آپ خود بول رہے ہیں کہ کئی مرتبہ یہاں کے ٹی آر ایس کے مائنریٹی لیڈرز بھی لے کے جا کے ان سے ملائے اور وہ خود کوشش کر رہے ہیں تو چیف منسٹر صاحب اب آپ کا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کیٹی آر صاحب سے کیسی آر صاحب سے آپ کا کیا نمائے مطالبہ ہے ان لوگوں سے یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے بچے کا جو ہے جو کچھ اگر ملنے کا چاہے ملنے کا ہے ان کو کر دلا دیا تو ان لوگوں کا بہت بڑا شکریہ اور ہمارے امیلے صاحب تو ہمارے لئے بہت کوشش کر رہے ہیں ایسا کوئی نہیں ہے ہر ٹائم ہیدر آباد کو گئے تو ہمارے لئے ہماری بات رکھ رہے ہیں ہمارے لئے کوشش کر رہے ہیں مگر وہ کوشش ان کو کوشش کرنے کے بوجود بھی کچھ ہو رہا نہیں آپ لوگ کبھی محمود علی صاحب سے ہوم منسٹر سے یا کیٹی آر صاحب سے ملنے کی کوشش کرے آپ لوگ کی آپ کو ہم کو ملنے کی کوشش کریں ہم کو معلومی نہیں نا ان کے پاس جانا کیسا ملنا کیسا کوئی ملا فرص کریے آپ کا یہ ویڈیو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو اب آپ سے ملنے کیلئے آپ کا فون نمبر کیا ہے ذرا بولیے زور سے ڈبل نین یا ایٹ نین یا ایٹ فور ون تری زیرو فور ذرا اور ایک مرتبہ بولیے آپ کا فون نمبر ڈبل نین یا ایٹ نین یا ایٹ فور ون تری زیرو فور تو برحال آپ کا یہ ویڈیو انشاءاللہ محمود علی صاحب بھی دیکھیں گے کیٹی آر صاحب بھی دیکھیں گے اور آپ کو کنٹیک کر کے بلائیں گے یہ امید ہے انشاءاللہ آہ یہاں پر اس جیال نوجوان کی ماں ہیں یہ آپ طرح ایسا فوٹو تو ایسا 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 تو آپ کے بیٹے سے آخری مرتبہ کب بات ہوئی تھی در نیچے رکھیے پندرہ تاریخ سے ایک اکٹوبر کی پندرہ تاریخ ہوئی یعنی شہادت سے کتی دیر پہلے بات چیت ہوئی تھی دو دن پہلے کیا بات چیت ہوئی ہم وہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ بلکل آخری آپ کی ان کی کیا بات چیت تھی کیا انہوں کیا بول رہے تھے فون کچھ بھی نہیں آپ کی تب ہے ٹھیک ہے کہ آج سب اچھے ہے کہ آپ پوچھے اچھا رہا وہ یہ بول کے بولے میں بھی بولی اچھا رہا ساہت خیال کرو اور چھوٹی کب مل رہی بول کے پوچھے تھی تو آتا ہوں نا چھوٹی پاتھنا دن کے بعد چھوٹی میرے تو چھوٹی میرے تو میں آتا ہوں بول کے بولے آپ کی بہو اور جو آپ کے دو پوتریاں ہیں اور وہ آپ سے لگاؤ ہے ابھی بھی میں بھی تھوڑی در پہلے دیکھ رہا تھا بات کرتے ہیں اچھا رہتے ہیں ہمارے ساتھ اب وہ بہو نہیں آپ کی بیٹی ہو گئی ہے وہ بیٹی کی جیسے رہتے ہیں ہمارے بہو بھی ہمارے خدمت کرتے ہیں ہمارے اچھا دیکھ لیتے ہیں تو بہرحال یہاں پر اس جو شہید کیا دو بھائی تھے آپ کو جو ہے دو لڑکے اور دو لڑکیاں ہیں تو ایک لڑکا شہید ہو گیا اور ایک لڑکا ان کے بازوگ ہے تو آپ کے بھائی سے آپ مس کرتے آپ کے بھائی کو کیا ذرا پورا ڈیٹیل میرے بھائی کو تو میں بہت زیادہ مس کرتا ہوں میرے سے بڑے بھائی تھے وہ انیس سال شہید میں نے کی سرویس کرے ہو بہت اچھا کام کرتے تھے اور کبھی گھر پہ آئے گھر پہ آئے تو بھی بہت اچھا رہتے تھے وہ اور ان کو سکون کبھی ملا نہیں کبھی بھی آئے ایک مہنہ چھٹی پھر اس کے بعد دیوٹی ایسا ہی چلتا تھا کبھی سکون ملا نہیں بہت غمزدہ خاندان ہے ایسا محسوس ہو رہا کہ میں آنے کے بعد میں ان کے اور زخم کو بچی ان کی ہے اچھا یہ ان کی لڑکی ہے بھتیجی ہے اپنے چاچا کو یاد کر کے رو رہی ہے بچی تایا تایا کو یاد کر کے سبر سبر اماں ایسا محسوس ہو رہا کہ میں آنے سے یہ لوگوں کا زخم پھر سے تازہ ہو گیا ایسا خیر اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے شاکر حسین صاحب کی جو ہے شہادت کو خبول فرمائیں اور جنت الفردوس میں آلہ مقام عطا کرے ان کے والدین کو سہد دے ہمت دے والدہ کو سہد دے ہمت دے اور ان کے جتنے بھی افراد خاندان ہیں یقیناً کاغذ نگر والوں کے لیے ایک بہت ہی اہم شخصیت بن گئی تھی ہے کہ کاغذ نگر سے ایک آرمی میں شہید ہونا پورے کاغذ نگر والے جبی بھی آپ لوگ گھومیں گے سر اونچا کر کے گھومنا آپ لوگ تاکہ یہ محسوس نہیں ہونا اور خاص طور پر مسلم کمیونٹی خاص طور پر آج کے دن میں اگر کوئی اغیار ہمارے کو یہ بول رہا تو ہم شاکر حسین کی فوٹو کو ہم سامنے لے کر پھیریں گے یہ شاکر حسین کی فوٹو میں ابھی بول رہا تھا کہ میں بھی اپنے آفیس میں مکان میں ایک فوٹو لگاؤں گا ابھی ان کے والد کو بھی بولا کہ سٹیٹ گورنمنٹ سے بھی میری ہمارے کلیکٹر کمر ابھیم ڈسٹرک سے میری گزارش ہے کہ یہاں پر شاکر حسین کے نام سے ایک بڑی روٹ کا نام رکھے پارک کا نام رکھے شاکر حسین کی شہادت کو زندہ رکھنا چاہیے تاکہ اور لوگ اس میں آرمی میں جائے شاکر حسین کو ہم اتنی عزت دینا چاہیے تاکہ لوگوں میں ایسی شہادت کی آرزو بننا چاہیے کہ ایسا تو لوگ کئی مرتے ہیں روڈوں پہ لیکن فوج میں جا کے مرنا ہندوستان کے سردوں کی حفاظت کرتے ہوئے مرنا ہمارا مقصد ہے یار زندہ صحبت باقی اور میں پھر سے سلام کرتا ہوں اس باپ کو اس ماں کو میں نہیں بلکہ سارے ہندوستان کے لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں شکریہ یار زندہ صحبت باقی